نکلے گا کیا نتیجہ نکل پائے گا سب سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں یہ اہم ایشو ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ملک کی بدقسمتی کہ ہم مذہب میں بھی سیاست کرتے ہیں ہم ایجوکیشن بھی بھی سیاست کرتے ہیں ہم نے آسپیٹل میں جو مریض پڑھا ہوا ہے نا چونکہ موت اور اس کی انتظار میں بیٹا ہوا ہے بیمار ہم اس کی اوپر بھی سیاست کرتے ہیں ہم لاشوں میں بھی سیاست کرتے ہیں یہ اس کا بھی میرے خواہ بھی یہی وہ چیز ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں توحید رسالت کوئی مسلمان کوئی مذہب والا برداشت نہیں کرے گا ہم کوئی بھی نہیں چاہتا لیکن اس کے ساتھ بچوں کی ایجوکیشن بھی بھی کوئی سمجھوڑا نہیں کرنا چاہیے دنیا کمپیوٹرائز دیوار اکیس وی سر دیوے آپ امریکہ میں بیٹے ہو آپ یورپ کو دیکھو آپ دنیا کے ساتھ باتیں کرتے ہو مقابلیں کرتے ہو لیکن اگر آپ اپنے بچوں کو ایجوکیشن نیر ہو گئے جو کہ یہ تو خزانہ ہے نالچ کا اور آپ اس کے لئے کوئی انتظام نہیں کرو گئے ہم کئی کئی سال اس کے پالیسی پہ لگا رہے تھے یہ جو بل پڑا ہوا ہے یہ بل کی اوپر بھی میرے پورا کانفرم اور میں دعویٰ کروں اور ثابت بھی کر دوں گا کہ اس میں بھی سیاست ہو رہی ہے سیاست ایسا ہی ہے کیونکہ اگر مذہب بنیاد ہوتی شاہد سید صاحب تو سعودی عرب ایران ان ممالک میں بھی باندھتا انہوں نے حل نکال دیا انہوں نے حل نکالا وہی جو سے گوگل باشا ہے گوگل باشا سے جہاز کے بات کی وہ انہوں نے بلکہ پیسہ چاہیے ان کے پاس پیٹرول تھا کونہ ہے پیسہ ہے انہوں نے پیسہ دیا انہوں نے اپنا سائٹ میں کوئی ڈاٹ کام کچھ لگا کر کے اور اس نے دے دیا اس کو نہیں شاید سید صاحب پیسے تو ہمارے پاس بہت ہے ہمارے پاس میٹرو دیکھیں ہم نے کتنی مہنگی میٹرو بنائی ہے تین گناہ کسٹ سے زیادہ مہنگی ہم نے میٹرو بنائی تو پیسے کیوں نہیں ہے اس کام کے لئے؟ لیکن بارخال میں اس میں پہ نہیں میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے سینٹرے کریم خواہ جا اس نے اس پر کافی کام کیا تھا اس نے بالکل شاید آپ نے شاید ڈسکس کیا اور اس نے کام کیا تھا انوشہ راہمان نے خود لائے اب یہ بلقومی سامنی کیلئے پڑھا ہوا ہے کمیٹی میں وہ بھی سب کمیٹی بنی ہوئے وہ اپنا کام کر رہا ہے اگر سینٹ میں ہمارے پاس آئے آتے ہیں تو وہ ہم کل میں نے یہ بات کہ دونوں قومی سامنی نیشنل سامنی اور سینٹ دونوں بیٹھ کر کے اس مسئلے کا حال نکالے اگر نہیں ہے تو وہ لوگ پاس مباد ہمیں نہیں چاہیے اس کو اٹھانے کے لئے تین عرب روپے جو ہیں تاکہ کروڑو خرچ کرا کے اس کے بعد ویب سائٹ سے یوٹیوب سے جو ہے وہ جو مباد ہمیں نہیں چاہیے اس کو اٹھانے کے لئے تین عرب روپے جو ہیں پی ٹی اے کہتی ہے جی وزارت اے آئی ٹی کو کہ ہمیں درکار ہیں وزارت اے آئی ٹی کہتی ہے ہمارے پاس اتنے فنڈز دیں ہم آپ کو تین عرب روپے نہیں دے سکتے ہیں دوسرا سپریم کورٹ کی رولنگ اگر کچھ جسیزن آ جاتا ہے تو بین اٹھ سکتا ہے تو یہ تو دو طریقے ہوگا جس سے بین جو ہے وہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ کی جائے تو وہ بین اپ لفٹ ہو سکتا ہے کیوں نہیں کسی بھی ایک طریقے کار کو اپنایا جا رہا ہے دیکھیں اس میں کنفیوجن بہت زیادہ ہوئے دو ہزارت بارہ میں ایک سپریم کورٹ رولنگ آئی تھی جو کہ یہ فیصلہ نہیں تھا کہ یوٹیوب پہ پابندی ہو لیکن اس مواد کے بارے میں کچھ کیا جائے اس کے بعد پی ٹی اے اور منسٹری کے طرف سے بھی آئے کہ ہم نہیں ہٹا سکتے اور یہ جائز بات ہے دیکھیں انٹرنیٹ جس طرح سے کام کرتا ہے آپ کے پاس دو پروٹوکالز ہیں ایک ایش ٹی ٹی پی ایس میں بہت ٹیکنیکالٹیز میں نہیں جاؤں گی لیکن ایش ٹی ٹی پی ایس ایک وہ سیکیور انکرپٹڈ سرمس ہے اب اس پہ آپ نہیں ٹاپ ان کر سکتے اور پی ٹی اے یہ جب لہور ہائی کورٹ میں دو ہزار تیرہ سے دو ہزار چودہ کیس چلا پی ٹی اے نے یہ تک کہا کہ ہمیں اس کو چھیڑنا بھی نہیں جائے کیونکہ آپ کی ای بانکنگ ای کامرس وہ بھی ایمپارس ہوگی ٹھیک ہے تو آپ کو ایک توازن مینٹین کرنا ہے ایک بیلنس ڈیسیشن لینا ہے دو ہزار تیرہ اور چودہ یہ لہور ہائی کورٹ میں ایک کورٹ کیس جو چلا ہے آپ اس کے ڈاکیمنٹس اٹھا کے دیکھیں کورٹ نے گوگل سے بھی جواب طلب کیا کہ کیا حل نکل سکتا ہے پالیسی کی طرف سے انہوں نے یہ تجویز تھی گوگل نے کہ گوگل نے یہ لکھا کیونکہ یہ جو آپ لیجسلیشن کی بات کریں انٹر میڈیری لائیبیلیٹی پرٹیکشن جو گوگرمنٹ کہہ رہی ہے کہ یہ ہم اس سائی برکرائیم بل کے تھرہو انٹریوز کریں اور پھر لوکلائز کر لیں گے دیکھیں یہ مسلیدنگ ہے وہ لوکلائز نہیں کر لیں گے یہ دو ہزار تیرہ میں چیز سیٹل ہو گئی تھی کورٹ نے یہ کہا کہ اگر ہم آپ کو یہ دیتے ہیں تو کیا آپ لوکلائز کریں گے گوگل نے یہ خط میں لکھا جو کہ وہ موجود ہے کورٹ فائلز میں انہوں نے یہ کہا کہ ہماری لوکلائزیشن کا بیسس آہ انٹر میڈیری لائیبیلیٹی پرٹیکشن نہیں ہوتی ملک کے قوانین کمرشل انٹرلز وغیرہ وغیرہ یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں آہ جو ایران دانس سینیٹر بھی آپ ہیں اور آپ اس کمیٹی سینیٹ کی قائمہ کمیٹی کے آپ چیئر میں ہیں اگر آپ کی سنوائی نہیں ہو رہی آپ یہاں پر بیٹھ کر مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میری بات نہیں سنی جاری تو یہ جو مجھے ٹی وی کیوں پر دیکھ رہے ہوں گے وہ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ ٹوپک لے کر بیٹھ گئے اور کرنے والے کہہ رہے ہیں کہ ہماری بات نہیں سنی جاری تو بات آگی کیسے پڑھے گی تین سال ہوگا صرف یوٹیوب سے بین نہیں موجودہ حکومت کی تو خرابی ہے کہ وہ خود پارلیمنٹ کی تحرین کرتے ہیں وہ خود پارلیمنٹ کو عزت نہیں دیتے وہ خود پارلیمنٹ کو پاورفل نہیں بنانا چاہتے آپ نے پیج دادوار میں دے تھا ان کے منیسٹروں وہاں پہ آتے بھی نہیں تھے اور میں چاہتے یوٹیوب سے تو کس کو خوش کرنے کی کوشش کی جاری ہے دیکھیں میری رائے میں تو یہ ایک اوفیشل پوزیشن کوشش کی جاری ہے کہ اوفیشل پوزیشن نہ لینی جائے آپ راکسی کے ترو استعمال کرتے ہیں آپ کریں اپلیکیشن کھلیے کریں اسے کوئی ان کو مسئلہ نہیں ہے کورٹس میں بھی انہوں نے کہا ہے ہاں ہوتا ہے اسے ان کو غرض نہیں ہے بس کہ ان کو نہ کھولنا پڑ جائے ان کو نہ کرنا پڑ جائے تو یہ کیوں خوف ہے پی ایم لن کی حکومت کو کیونکہ خاص مذہبی طبقہ فکر ہے جو اس وقت بھی نہیں چاہتا تھا جو شاید اب بھی نہیں جاتا ہے اور حکومت ابھی بھی پریشن نہیں لینا چاہیے پھر ناشنل بات جو ہے اس کی اوپر بلیک میل ہو رہا ہے اور پریشن آئیز ہو رہا ہے سوال آپ کا بلکہ صحیح ہے دروست ہے کہ جو بیس نکات آپ نے دیئے اس میں ایسی چیزیں ہیں اور ابھی مدارس کے جو بڑی بڑی باتیں ہیں اس میں تو ریفارم کی جو آپ بات کر رہے ہیں نا اس میں بہت بڑا پرابل میں میں بلتا ہے ریفارم کے لفظ سے لوگ کیوں درتے ہیں ریفارم کا مطلب کہہ رہے ہیں ریفارم تو اصلاح کرنا ہے بہتر اعلانی ہے میں تو بلتا ہے میری بھی